اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و بعد عاد قرآن مضامین کے خلاصے کی ابتداء وچیس میں پارے سے ہو رہی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹتا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی وَمَا تَخْرُدُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَتْمَامِهَا اور خوشوں سے کیا برامد ہوتا ہے کیسے پھل نکلتے ہیں یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَى وَلَا تَغَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ اور جو کچھ کسی مادہ نے اپنے حمل میں اٹھا رکھا ہے یا اسے وہ جنتی ہے تو اس کی اطلاع بھی اللہ ہی کو حاصل ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے یہاں ایک بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کو جو حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے جبکہ آج کے دور کے اندر وسائل اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ تجربات کے ذریعے وسائل کی مدد سے اس بات کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے نر ہے یا مادہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو لہذا قرآن کریم کا یہ کہنا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کا قطان یہ دعویٰ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہونے کا علم اللہ کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں ہے اس لئے میں نے واضح الفاظ میں جو ترجمہ کیا ہے آپ بار بار اسے پڑھئے اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کہتا ہو کہ لڑکا یا لڑکی ہونے کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ قرآن کریم نے مطلق فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بھی ہے وہ کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے یعنی اس کے مجموعے کو اللہ کی ذات جانتی ہے اور مجموعے کے مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ اس کا نر یا مادہ ہونا ہے ورنہ اس کے علاوہ اس پیدا ہونے والے بچے کا غریب یا امیر ہونا نیک یا بد ہونا مومن یا کافر ہونا یہ علم بھی اور کتنی لمبی اس کی زندگی ہوگی کتنی عمر پائے گا یہ ساری چیزوں کا مجموعہ وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے لیکن اس کی غربت اور امارت کا فیصلہ اور اس کے نیک و بد ہونے کا فیصلہ اس کے کافر اور مومن ہونے کا فیصلہ یہ ڈاکٹر نہیں کر سکتے اس کا علم اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے گویا اس کے مجموعہ کے علم اللہ کے پاس ہے اگر اس کی کوئی ایک جوزی کوئی بتا دیتا ہے تو وہ اس کے منافع اور اس کے خلاف نہیں رہے گی اور دوسری بات یہ کہ میں اس میں اپنے ایک تجربہ بھی آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا ایک الٹرہ ساؤنڈ کے بڑے ماہر ڈاکٹر میرے دوست ہیں ایک دفعہ میرے پاس آئے مٹھائی کا ڈبا بھی لے کر کے آئے اور بچے کا نام تجویز کرنے کے لئے کہا اور کہنے لگے کہ میری تین لڑکیاں ہیں اور اب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے ہمیں بڑے خوشی ہے آپ اس کے لئے مناسب نام تجویز کر دیجئے پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہنے لگے کہ الٹرہ ساؤنڈ کے اندر میں نے باہر سے کورس کیا اور بڑی اس کے لئے مہارت حاصل کی اور یہاں آ کر کے پریکٹس کر رہا ہوں اور ہمیں لڑکے کی بڑی تمنا تھی لیکن ہماری تین لڑکیاں ہیں دونوں میاں بیوی بڑے پریشان تھے اب کے جو حمل ٹھہرا تو ہماری بڑی دعائیں تھی کہ ہمیں لڑکا مل جائے لیکن چونکہ میں الٹرہ ساؤنڈ کا ماہر ہوں اس منا پر میں مہینے دو مہینے کے بعد اپنی بیوی کو چیک کرتا یہ دیکھنے کے لئے کہ جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے کیونکہ الٹرہ ساؤنڈ کے ذریعے ہم اس کو متعین کر سکتے ہیں تو کہنے لگا کہ میں اس کی تحقیق کرتا رہا دیکھ بھال کرتا رہا لیکن آخری دم تک وہ کہتا ہے کہ میرا علم یہ بتاتا تھا اور میری مہینے یہ بتاتی تھی کہ یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے لیکن جب پیدا ہوا تو لڑکا نکلا لڑکی نہیں تھی اس سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اگر بتاتے بھی ہیں تو اندازہ لگاتے ہیں حتمی اور یقینی بات نہیں بتا سکتے ہیں ان کے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات زیادہ چانسز اس کے صحیح ہونے کی ہو سکتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ اندازے کی بات ہوتی ہے یقینی بات نہیں ہوتی اور یقینی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا ہے بار سورت قرآن کریم جو بات کہتا ہے برحق اور سچی بات کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيْهِ مَيْنَ شُوَكَائِ قَالُوا عَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَضَلُّ مَا لَهُم مِن مَحِيص قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں ان سے پوچھوں گا کہ میرے ساتھ جن کو تم شریک تھیراتے تھے وہ کہاں چلے گئے آخرات کیوں نہیں وہ سامنے آ رہے ہیں وہ یہاں موجود کیوں نہیں ہیں وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو بھلا دیے جائیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا لَهُمْ مِن مَحِيص اور وہ یہ یقین کر لیں گے کہ آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے قرآن کریم نے انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت کو ذکر فرمایا ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اگر کس غارہ مراحت اور عیش کی زندگی میسر آ جائیں اور اسے آرام صورتحال پیدا ہو جائیں تو ایسی صورت کے اندر وہ اسے اپنی طرف منصوب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب میں نے پرہیز کیا تو میری صحت اچھی ہو گئی میں نے یہ والا اس انداز پر کاروبار کو ایرنج کیا تو مجھے اتنا نفع ہو گیا گوئے اپنے فوائد سارے اپنی طرف منصوب کرتا ہے اور اپنی ذات کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جی قیامت تو کوئی نہیں ہوگی بس یہی زندگی ہے یہی بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نے بابر کا مقولہ مشہور ہے کہ ایاشی کر لو جتنی کرنی ہے اس دنیا کے اندر یہ دنیا دوبارہ نہیں آئے گی کیا کہتا ہے انسان کے قیامت نہیں آئے گی اور پھر کیا کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ نے مجھے دنیا میں مال و دولت دے رکھا ہے نا اگر تمہارے کہنے کے مطابق قیامت ہے اور مرنے کے بعد زندگی ہے تو جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں پیسہ دے رکھا ہے وہاں بھی مجھے ایسے ہی مل جائے گا فَلَنُنَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا اللہ فرماتے ہیں ان کافروں بے ایمانوں کو ہم سب بتا دیں گے وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِّنَ عَضَابٍ غَلِيظ اور اپنا بڑا سخت قسم کا عذاب ان پر اتاریں گے وَإِذَا عَنَامْنَا الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ جب انسان پر ہم کوئی نعمت اتارتے ہیں تو یہ رو گردانی کرتا ہے ہم سے رخ پھیر کر کے بیٹھ جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُشَنُ فَذُو دُعَائِنْ عَرِضِ جبکہ مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے اور پھر رو رو کر کے مجھ سے مطالبے شروع کر دیتا ہے قُل اَرَائِتُمْ اِنْكَانَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ عَضَلُّ مِمْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ آگے اللہ فرماتے سَنُ لِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآَافَا قائنات کے اندر ہم اپنے دلائل ان کو دکھائیں گے وَفِي أَنفُسِهِمْ ان کی اپنی نفسوں کے اندر بھی اپنے دلائل ظاہر کریں گے اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے برحق اور سچی باتیں کر رہا ہے اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحِئِنْ شَحِید کیا تمہیں اپنے رب کی اتنی بات کافی نہیں کہ وہ رب ہر بات کو جانتا ہے اور جان کر یہ ساری بیتیں کہہ رہا ہے اَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ سُنو یہ رب سے ملاقات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَحِئِ اِمْ مُحِید اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کے بعد سورہ شورا شروع ہو رہی ہے شورا مشورے کو کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کی اس سورت کے اندر اہلِ ایمان کے مشورہ کرنے کا خاص طور پر تذکرہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر مشورے کو ایک خاص حیثیت دیتے ہیں اس منا پر سورت کا نام شورا رکھا گیا ہے ابتدا کے اندر قرآن کریم کے حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے پہلے نبیوں پر بھی وحی اتاری آپ پر بھی وحی اتاری کہ اللہ بڑے زبردست ہیں اور بڑی حکمتوں والے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی وہو الالی رعظیم واللہ بڑے زبردست اور بڑی عظمتوں والے تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکتو یسبیحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض آسمان پھٹنے جیسا ہو رہا ہے اور فرشتی اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں اور زمین والوں کے لئے استغفار کر رہے ہیں علا ان اللہ ہوا الغفور الرحیم سنو اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے ہی رحم فرمانے والے ہیں ہم نے اسی طریقے پر قرآن کو عربی زبان میں آپ پر نازل کیا ہے اور اس کے مقاسد کیا ہے کہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و جوانب کے بسنے والوں کو ڈراتے رہیں اور یہ یاد رکھئے کہ ام القرآن مکہ مکرمہ پوری زمین کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور اس کے اطراف میں بسنے والی پوری کائنات پوری دنیا اس کے اطراف میں بسنے والی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا پیغام بین الاخوامی پیغام ہے عالمی پیغام ہے جس طریقے پر محمد علیہ السلام پوری دنیا کے امام اور پوری دنیا کے رسول ہیں اسی طریقے پر آپ کی لائے ہوئی کتاب پوری دنیا کی ہدایت کی کتاب ہے وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ الْعَرْبَ فِيهِ فَرِقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِقٌ فِي السَّعِيرِ پھر دوسرا ذات تا اللہ بیان فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَ لَهُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا اللہ اگر چاہتے تو ساری دنیا کو ایک ہی طریقے پر چلا دیتے ساری دنیا کے اندر سارے مسلمان بنا دیتے کسی کو کافر نہ رہنے دیتے کسی کو بد کردار اور غلط کار نہ رہنے دیتے سب کو ایمان والے نیک اور صالح بنا دیتے اللہ کے لئے کوئی ناممکن نہیں تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے انسانوں کے عامال پر قیامت میں حساب و کتاب کا فیصلہ کر رکھا ہے اگر نیک ہم نہیں بنانا ہے تو پھر حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے پھر جزا و سزا کا کیا مطلب ہے جزا و سزا تو تب ہوگا جب یہ انسان اپنے اختیار سے فیصلے کرے اپنے اختیار سے عمل کرے اور اللہ اس کی گریفت اور اس کی پکڑ فرمائے تب جا کے جزا اور سزا ہوگی اس لئے اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے اور کسی کو زبردستی نیک اور سارے نہیں بناتے بلکہ ہم تو راستہ دکھاتے ہیں ولیکن یدخل منی شاؤ فی رحمتی اللہ چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں وظالمون ما لہمی ولیوں ولا نصیر ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا قیامت میں نہیں ہو سکے گا اس کے بعد اللہ رب و عزت نے بتایا کہ اللہ رب و عزت نے فاطر و سماواتی والارض و آسمان و زمین کب پیدا کرنے والا جال لکم من انفسکم ازواجا اس اللہ نے تمہارے جوڑے بنا دیئے تمہاری بیویاں بنا دی اور بیویوں کے لئے شہر بنا کر تمہاری جنسی تسکین کا سامان بھی بنا دیا اور تمہارے گھر گھرستی کی آبادی کی صورت بھی پیدا فرما دی ومن الانعام ازواجا اور پھر جانور چوپائیوں کے جوڑے بھی اللہ نے بنا دیئے یدراؤکم فی وہ اللہ اس دنیا کے اندر تمہاری نسلوں کو چلا رہے ہیں لیسا کم اس لیے شہی ایسے اللہ ہیں کہ اس اللہ کے ہم مثل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک روزی آرم کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لئے جو آزا و جوارے قرآن نے ثابت کیے ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ کیسے ہیں اس بات کا تعیون اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے لہذا اللہ کا ہم مثل کوئی نہیں سمجھا جائے گا وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے یہی سے ہم اس بات کا تعیون کر سکتے ہیں کہ سننے والا انسان بھی ہے دیکھنے والا انسان بھی ہے سننے والا رب بھی ہے دیکھنے والا رب بھی ہے لیکن انسان کے دیکھنے میں اور رب کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے انسان کے سننے میں اور رب کے سننے میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے انسان کو بھی اللہ نے سمیع و بصیر کہا اللہ خود بھی سمیع و بصیر اپنے آپ کو کہتے ہیں فرق کیا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ رب ذل جلال اتنی سمات قوت سمات رکھنے والا اور اتنی قوت بسارت رکھنے والا ہے کہ اگر رات کے اندھیرے کے اندر کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو تو رب اس کی چلنے کو دیکھ بھی لیتا ہے اور اس کی آہٹ کو سن بھی لیتا ہے اس رب کی سمات اور مصارت کا یہ عالم ہے اس لئے اللہ کی کسی چیز کو بھی مخلوق کی کسی چیز کے ساتھ تشبیح نہیں دیا جا سکتا لَهُمَ قَالِدُ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اکیلِ اللہ کے پاس ہیں جس کے لئے چاہے روزی کو پھیلا دے جس کے لئے چاہے روزی کو تنگ کر دے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر چیز کا جاننے والا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وَصْلِنَا بِهِ عِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِسَى اَنَاقِمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کے لئے بھی ہم نے ایک دین وضا کیا ہے یہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کی نگاہ میں دین صرف اسلام ہی ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں اَنَاقِمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین کو قائم کرو اور آپس میں فرقباریت نہ پیدا کرو فرقباریت کے بارے میں سورہ روم کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرقباریت کی جڑ یہ بنتی ہے کہ جیسے ہی انسان قرآن سے ہٹتا ہے فرقباریت میں مبتلا ہوتا ہے جو قرآن کی دامن میں آئے گا فرقباریت سے قرآن اس کی حفاظت کرے گا اور اسے محفوظ کر دے گا قَبْرَعَلَ الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَي مشرکوں پر یہ بات آپ کی بڑی بھاری لگتی ہے اللہ یجتبی علیہ من یشاء ویہدی علیہ من یونیب پھر اللہ فرماتے ہیں فرقباریت کی اللہ نے اسباب بھی بیان فرما دیئے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِنْبَادِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ انہوں نے فرقباریت کیسے پیدا کی اس طریقے پر کہ پہل علم آیا آسمان سے بہی اتری بغْيَمْ بَيْنَهُمْ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سرکشی اختیار کی اور قرآن سے روگردانی اختیار کی جس کے نتیجے کے اندر فرقے ٹولیاں اور جماعتیں بن گئیں وَلَوْلَا قِلْمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكْ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلِدَا عَلِكَ فَدْعُ اسی کے لیے آپ دعوت دیجئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے وَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْدْ اور جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر جمع رہیے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمائیے قرآن کریم کی یہ آیت اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو مشکل ترین آیت قرار دیتے تھے فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْدْ کہ جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ویسے آپ ثابت قدمی اور ویسے آپ سیدھے رہ کر کام کیجئے حضور علیہ السلام سے حضرت عُو بَقر صندیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہی قد شبتا اے اللہ کے رسول آپ بوڑے ہو گئے آپ کے بال مبارک سفید ہونے لگ گئے میرے نبی نے فرمایا کہ شیبتنی حود وآخواتوہا اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا یہ جملہ فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ اس جملے نے مجھے بوڑا کر دیا ہے کہ میں اس بات کو سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ جیسے میرے اللہ چاہتے ہیں میں ویسے عمل کر بھی سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا اس بات پر میں پریشان ہو جاتا ہوں بہر صورت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دیں وَلَا تَتَبِعَا هُوَا أَهُمْ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں وَأُمِرْتُ لِعَادِ لَبَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں مَنْ كَانَ يُرِدُ حَرْسَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْسِ یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی کے طالب جو ہوں گے ہاں جو آخرت کے طلبگار ہیں اللہ اس کی طلب کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِدُ حَرْسَ الدُّنِيَا لُؤْتِهِ مِنْهَا دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں سے تو قسمت کے بقضر دیں گے لیکن آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس لئے مانگئے اللہ سے تو آخرت طلب کیجئے جب آخرت ملے گی تو دنیا خود بخود جھنگے کہ اندر اللہ عطا فرما دیا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دیکھئے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لئے بڑے ہی رحیم اور شفیق ہیں وَهُوَ الَّذِي اَقْبَلُ تَوْبَتَ عَبَادِهِ وَيَا فُوَانِ سَيِّيَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهِي اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں گناہوں کو معاف کرتے ہیں تمہارے اعمال کو جھانتے ہیں وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان والے اعمال صالحہ والوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فضلِ اور انہیں اپنے فضل سے اور اضافہ فرما دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اضافہ کا مطلب اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی زیارت کا جنت کے اندر نصیب ہو جانا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَضَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعْبَادِهِ لَمَا غَوْ فِي الْأَرْضِ اگر اللہ بے پناہ بے تحاشہ روزی دے دیں اپنے بندوں کو تو یہ فساد مچا دیں گے اور دنیا کے اندر شرارتیں کرنے لگ جائیں گے لیکن اللہ مخصوص انداز کے مطابق نازل کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ غَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَرَتُ وہی اللہ بارش برساتا ہے وہی اللہ اپنی رحمتیں پھیلاتا ہے اور پھر اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت کے دلائل آسمان و زمین کو پیدا کر دینا اور آسمان و زمین کے اندر جانور چھوپائے پیدا کر دینا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ مِدَا شَا اُقَدِير وہ جب چاہے گا ان کو دوبارہ زندہ کر لے گا اور جمع کر لے گا یاد رکھیے جو مشکلات آتی ہیں مشکلات انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتَيْدِيكُمْ وَيَا فُوَانْ کَسِير اور بہت سے تمہارے گناہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اس پر تو پکڑ بھی نہیں کرتے وَمَا أَنْتُمْ بِمَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ پھر اللہ رب العزت نے بیان کیا اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو اللہ پر توقع کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں یہ لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے کرتے ہیں بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے کرتے ہیں اگر کبھی غصہ آ جائے تو غصے پر عمل درامت کرتے ہوئے دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہے اسے معاف کر دیا کرتے ہیں اپنے رب کی باتوں پر لبائک کہتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں عطا فرما رکھا اس میں سے خرج کرتے ہیں جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ اگر بدلہ لیں بھی تو اتنے ہی لیتے ہیں جتنی کی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوتی ہے اور پھر اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو تو پسند بھی نہیں کیا کرتے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشورہ کیا ہوتا ہے اور مشورہ کسے کہا جاتا ہے اور مشورے کے اہل کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو اہل شورہ کہلا سکتے ہیں ان کی صفات یہاں پر قرآن کریم نے اس صورت کے اندر سورہ شورہ کے اندر آیت نمبر سینتیس ارتیس انتالیس اور چالیس کے اندر اللہ رب العزت نے مشورہ اور مشورے کے آداب اور مشورہ کرنے والے افراد کی حیثیت اور ان کی صلاحیتوں کو بیان فرما دیا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرْ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صبر کرنے والے معاف کرنے والے یہ بہت بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ یہ کام بہت اونچا اور بہت بڑا ہے پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکمرانی سے ہو رہا ہے لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَا آسمان و زمین کے حکمرانی اللہ ہی کے لیے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا اِنَاسَا کسی کو چاہے تو لڑکی ہیں لڑکیاں آتا فرما دے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا الزُّكُورِ اور کسی کو چاہے تو لڑکے ہی لڑکے آتا فرما دے اور چاہے تو کسی کو دونوں اجناس سے محروم کر دے اور بانج بنا دے اور یاد رکھئے کہ اللہ رب العزت بندوں سے جو خطاب کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر جو پیغام اتارتے ہیں یا تو اللہ کی طرح سے وحی ہوتی ہے اور یا پھر پسے پردہ اللہ گفتگو کرتے ہیں یا فرشتہ بھیج کر اللہ رب العزت نے پیغام دے دیا کرتے ہیں وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا اِلِكَ رُحَمِّنَا مِلِنَا اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ جو قرآن اتارا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ آپ نہیں جانتے تھے کہ لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے کتاب کیا چیز ہے لیکن ہم نے آپ کو ایک ایسا نور عطا فرما دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ ہم بارک کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ آپ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کی لوگوں کو رہنمائی فرماتے رہیے صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ راستہ اس اللہ کا ہے جس کے لئے آسمان و دمین کی ساری ملکیت ہے اَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ سُنَوْتُمَ اللَّهِ کی طرح لوٹ کر کے جانے والے ہو اس کے بعد سورة زخرف شروع ہو رہی ہے زخرف زیب و زینت کو کہا جاتا ہے ڈیکوریشن کو کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کافروں کو زیب و زینت دنیا کی آتا فرماتے ہیں اور اس میں اللہ کے ہاں صرف ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جاتی اس منا پر پوری سورت کا نام اس حابانے سے تجویز کر دیا گیا اور زخرف نام رکھا گیا ہے اس کے بعد اللہ نے ابتدا کے اندر قرآن کریم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے بتایا کہ قرآن واضح کتاب ہے عربی زبان کے اندر اتاری گئی ہے تاکہ تم عقل کو استعمال کر سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّنْ حَكِيمُ آگے قرآن کریم نے بتایا نبوت کے مسئلے کو ثابت کرتے ہوئے کہ پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا ملاب اڑایا گیا ہے اگر آپ کا ملاب اڑایا جا رہا ہے تو یہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے یہ آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے ایسے لوگ جو نبیوں کا ملاب اڑائیں ایسے لوگوں کی ہم بڑی سخت گریفت کیا کرتے ہیں اور انہیں ہم تباہ کر کے رکھ دیا کرتے ہیں اور پہلوں کے اندر اس کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے پھر اللہ نے آسمان و زمین کے اندر کائناتی شباہد اپنی قدرت کے بیان فرمائے اور پھر اللہ رب العزت نے تعلیم دی کہ تم پر اللہ نے کتنے انعامات کر رکھے ہیں خاص طور پر اس انعام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ تمہاری سواریاں جن پر تم سوار ہوتے ہو تمہاری کشتیاں جو پانی کے اندر تم چلاتے ہو آخر بتاؤ یہ ساری تمہارے قابو میں اور تمہارے اختیار میں کس نے کر دی ہیں یہ ایک اللہ ہے جس نے تمہارے لئے مسخر ان کو کر دیا ہے لہذا جب تم سواری پر سوار ہو تو اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے کہا کرو سبحان اللہ ذی سخر لنا ہدا و آکھے بذات جس نے سواری کو ہمارا تابع بنا دیا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ہم تو اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر چلے جائیں گے آیت نمبر تیرہ کا کچھ حصہ اور آیت نمبر چودہ یہ وہ دعا ہے جو سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مضمت فرمائی ہے جو اللہ کے لئے اولاد کو ثابت کرتے ہیں خاص طور پر مشرقین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں خرار دیتے تھے اس کی مضمت اللہ رب العزت نے فرمائی اور پھر مشرقین مکہ کے ایک دیرینہ اعتراض اہلِ باطل کا دیرینہ اعتراض اسے بھی اللہ نے اٹھایا ہے اور وہ اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ قرآن صرف یہ نبی ہی کیوں بیان کرتا ہے ہمیں کیونی قرآن بیان کرنے کا اختیار دے دیا جاتا جیسے ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مخصوص افراد ہی کیوں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں ہمیں کیونی موقع دے دیا جاتا دیکھئے موقع نبی کو موقع اس لیے ملتا کہ اس پر وحی اترتی ہے اور علماء کو موقع اس لیے ملتا ہے کہ وہ زندگیاں لگا کر قرآن کو سمجھتے ہیں تب جا کر کہ انہیں قرآن پر ماہرانہ رائے دینے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن جس کی زندگی قرآن پر نہ لگی ہو وہ ماہرانہ رائے کیسے قرآن کے بارے میں دے سکتا ہے اس بنا پر ہر دور کا بات لیے کہتا رہا کہ صاحب یہ مخصوص افراد کیوں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر کیا کہہ رہے تھے لَوْلَا نُزِّلَهَا ذَا الْقُرْآنُ عَلَا غَجُلٍ مِّنَ الْقَضِيَةِ نِعَظِيمِ آخر محمد علیہ السلام جیسے غریب انسان پر یہ اللہ نے قرآن کیوں اتارا یہ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار موجود تھے ان سرداروں پر کیوں نہیں قرآن اتر آیا یہ آگے لوگوں کو بتاتے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے اللہ فرماتے رحمت میری تو تقسیم بھی میں ہی کروں گا تم نے فیصلہ نہیں کرنا ہے اللہ جانتے ہیں کون رسول بننے کے لائق ہے اور کون رسول بننے کے لائق نہیں ہے اس منا پر یہ فیصلہ بندوں نے نہیں کرنا ہے کہ باقی رہا مسئلہ دنیا کے مال دولت کا اور دنیا کی چیزوں کا تو یاد رکھیے کہ اس مال دولت اور ان چیزوں کے لئے ایمان اور کفر کو اللہ بنیاد نہیں بنایا کرتے وَلَوْ لَا يَكُونَ النَّاسُ اُمَّتًا وَاحِدًا اگر ساری دنیا کے لوگوں کے کافر بن جانے کا شبہ نہ ہوتا اور اندیشہ نہ ہوتا لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ تو کافروں کے لئے جو رحمان کے منکر ہیں ان کے لئے ان کے گھروں کو سونے چاندی کا ہم بنا دیتے ان کی سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے وَلِبُيُوتِهِمْ عَوَّابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ وَزُخْرُفَا ان کے دروازے سونے کے اور ان کی چار پائیں سونے کی بنا دیتے اور اسے زیب و زینت اور بہترین قسم کا ڈیکوریشن فراہم کر دیتے وَإِنْ كُلُّ دَلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا آج دیکھ لی دیئے آج دنیا بارے امریکہ اور یورپ کی چکاچون ترقی کو دیکھ کر کے کتنے فسلتے چلے جا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا بارو سنو یہ مال و دولت اور یہ چیزیں کسی کے حق ہونے کی علامت نہیں ہوا کرتی حقانیت کی علامت و دلائل ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے انسان کو میسر آتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہیں یاشوان ذکر الرحمن نقیض لہو شیطانہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے شیطان کو اس پر ہم مسلط کر دیا کرتے ہیں اور پھر شیطان اسے اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جب یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے یہ ان کے معبودانے باطل ان کے کسی کام نہیں آسکیں گے میرے نبی کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اندھوں کو دکھا سکتے ہیں جو گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں آپ انہیں ہدایت پر لا ہی نہیں سکتے ہم میں بڑی قدرت ہے ہم چاہیں تو ان سے انتخام لے لیں چاہیں تو ان پر عذاب اتار دیں لہذا آپ کا کام کیا ہے جو قرآن آپ پر اترا ہے اس کی پابندی کیجئے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے یہ قرآن کریم آپ کے لئے بھی اعزاز کی بات ہے اور آپ کی قوم کے لئے بھی اعزاز کی بات ہے اور اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر آپ کا تذکرہ بھی موجود ہے آپ کی قوم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور ان قریب تم اس بات کو جان لوگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کا تذکرہ اور اس کے مقابلے میں فیرون کے انتہائی متکبرانہ انداز کو ذکر کر کے اللہ نے اس کی حلاقت کا تذکرہ فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور جو لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا اس کو ذکر کر کے اللہ نے یہ بتایا ہے انہوا اللہ عبدون انامنا عالی عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے بندے ہیں میں نے ان پر نعمتیں اتاری ہیں اور انہیں بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال بنا کر کے پیش کیا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں دوستیاں ہوا کرتی ہیں لیکن دوستی وہ جو دائمی طور پر کام آیا کرے یاد رکھو قیامت کے دن دوست پھر اللہ نے جنت میں داخلے کا ذکر فرمایا اور جہنم اور جہنم کے سزاؤں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے اور یہ بتایا ہے آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے بنایا تمہیں تو یہ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ اللہ نہیں بنایا ہے نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی لہذا میرے نبی آپ بھی دیکھ لیجئے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے فَاسْفَحَانْهُمْ مَقُلْ سَلَامُ آپ ان سے درگزر کیجئے اور انہیں سلام کر کے مہترین انداز میں ان سے پہلو تہی اختیار کیجئے فَسَوْفَيْ عَلَمُونَ ان قریب یہ جان جائیں گے اس کے بعد سورہ دخان ہے مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر رسالت کے موضوع کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ابتداء میں قرآن کریم کی حقانیت اور لیلت القدر میں قرآن کریم کے نزول کو بیان کیا گیا پھر اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون سے مقابلہ اور فیرون کا غرق ہونا اور فیرون کی ساری سارے وسائل موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے کرنے کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ فیرون جو دنیا کا بڑا جابر و ظالم حکمران تھا جب وہ مرا ہے اور غرق ہوا ہے فَمَا بَكَتَ عَلِهِمُ السَّمَاؤُ وَالْعَرْضُ وَمَا كَانُ مُنظَرِينَ نَا آسمان پر رویا ہے نَا زمین اس پر روئی ہے اور نَا اسے ذرہ برابر محلت دی گئی ہے اور بنی اسرائیل ہم نے نجات عطا فرما دی پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے پھر اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے دنیا کو یہ تعلیم دی ہے کہ یاد رکھئے کہ جنت میں چلے جانا فضل امی ربک تیرے رب کے فضل سے ہی میسر ہو سکے گا ذالکہ ہوا الفض العظیم یہی بڑی کامیابی ہے اور اس قرآن کریم کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں فَرْتَقِبِنَّهُمْ مُرْتَقِبُون آپ بھی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کریں اللہ کا فیصلہ آ کر کے رہے گا سورة الجاسیہ یہ بھی مکی صورت ہے اور جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گر جانے کو قیامت کے دن ہرے گھٹنوں کے بل گرا ہوا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ نے اس کا تذکرہ اس قرآن کریم کی صورت کے اندر کیا ہے ابتدا کے اندر اللہ نے توہین کی کائناتی شباہد بیان فرمائے اور واقعاتی دلائل کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے انسان پر ہونے باری نعمتوں کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نبوت و رسالت کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہادہ بصائر للناس وَهُدَ وَرَحْمَةٌ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ یاد رکھیے کہ یہ قرآن کریم دانشمندی کا درس دیتا ہے انسانیت کو لہذا دانشمند وہ جو قرآن کی بات کرے اگر وہ کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے قرآن اسے دانشمند نہیں بلکہ ایوہ الجاہلون کہہ کر پرلے درجے کا جاہل قرار دیتا ہے اَمْحَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُ السَّيِّئِ اَاتِيَنَّ جَعْلَهُمْ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ مشرقین مکہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی مرنا جینا اور اس کے بعد کوئی آخرت کی زندگی نہیں ہے قرآن کریم کہتا ہے یہ اندازیں اور اٹھ کل پچھو کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحِيِكُمْ سُمَّ يُمِتُكُمْ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ کریں گے پھر تمہیں ماریں گے پھر تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے وَتَلَا قُلَّ اُمَّتِن جَاسِيَا آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ہر جماعت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی قُلُّ اُمَّتِن تُدَعِلَا کِتَابِحَا اور ہر ایک کو پکارا جائے گا اس کے نام عامال کی طرف اور انہیں اور آج تمہیں وہ بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اور انہیں نام عامال دے کر کہا جائے گا یہ دیکھی یہ فائل تمہاری حق بیان کر رہی ہے اور تمہاری ایک ایک بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے تم دنیا میں جتنے کرتود کیا کرتے تھے ہمارے فرشتے وہ سارے کے سارے لکھتے چلے جاتے تھے پھر اللہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا جس طریقے پر دنیا میں حق و باطل کی جماعت خیر و شر کی جماعت ایمان اور کفر کی جماعت چل رہی ہے یہی دو جماعتیں قیامت کے دن جب انہیں متفرک کیا جائے گا ایک جماعت کا راستہ جنت ہوگا اور کامیابی ہوگی اور دوسری جماعت کا راستہ جہنم اور ناکامی و نامرادی ہوگی دونوں کا تذکرہ اللہ نے کر دیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ناکامی اور نامرادی کیوں اٹھانی پڑے گی اللہ ان سے کہیں گے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مداب پڑایا تھا وغردکم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ آج نہ جہنم سے ان کو نکالا جائے گا نہ ہی ان کی تکلیف کو دور کیا دائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو آسمان و زمین کے رب کے لیے ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاوْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی ساری بڑائیں بھی اس اللہ کے لیے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ بڑے زبردست ہیں اور بڑی ہی حکمتوں والے ہیں ہمیں اللہ زبردست طاقت ہمیں عطا فرما دے اور اپنی حکمتیں بھی امتِ مسلمہ کو نصیب فرما دے